لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان المبارک کا ساری دنیا میں آغاز ہو چکا ہے اور مسلمان بڑی محبت اور جوش سے عقیدت سے اس کے روزے رکھ رہے ہیں روزوں کے آغاز ہونے سے جہاں کئی دینی اور علمی مسائل زیر بحث آتے ہیں وہیں روز مرہ زندگی سے متعلق بھی کئی باتیں لوگوں کی بحث کا احصہ ہوتی ہیں پاکستان کے اگر بات کی جائے خاص طور پر تو آپ عوام الناس کو بھی اور خبروں میں بھی یہ تذکرے سنیں گے مبسرین کو بھی یہ کہتے سنیں گے کہ رمضان کا آغاز ابھی ہوا نہیں کہ خورنوش کی اشیاء میں ان کی قیمتوں میں بے انتہا اضافہ کر دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ خاص توجہ اور شوق سے ان چیزوں کا کسرت سے استعمال کرتے ہیں ان کے استعمال کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا روزے صرف اسی گرس کے لیے ہیں یا ان کا مقصد اس سے بڑھ کر کچھ اور ہے سولہ اپریل دوہزار اکیس کے خطبہ جمعہ میں حضور انوار اید واللہ تعالی بن عرصر العزیز نے روزوں سے متعلقہ قرآن کریم کی آیات سورہ بکرہ کی ایک سو چوراسی تا ایک سو ستاسی کی تلاوت کی پھر اس کا ترجمہ پیش فرمایا اس کے بعد آغاز میں ہی حضور نے جو بات بیان فرمائی وہ اس مسئلے کو بھی حل کر دیتی ہے حضور نے فرمایا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ صرف رمضان کے مہینے کو پانا سہری اور افتاری کرنا کافی نہیں بلکہ روزوں کے ساتھ ہمیں اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے روزوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعض حکم دیئے ہیں اور ان پر عمل کرنے کے نتیجے میں اپنا قرب اتا فرمانے اور قبولیت دعا کی نوید سنائی ہے حضور نے مزید فرمایا قرآن کریم کی اہمیت اور اس کے نزول کے متعلق بتا کر یہ سمجھایا گیا ہے کہ اس تعلیم پر عمل کرنا ہمارے لئے ہدایت اور مضبوطی ایمان کا ذریعہ ہے پھر ہمیں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اے نبی میرے بندوں کو بتا دے کہ میں ان کے قریب ہوں دعاوں کو سنتا اور قبول کرتا ہوں حضور نے دعا اور قبولیت دعا کے فلسفے پر بھی بہت لطیف انداز میں حضرت مسیح موہد علیہ السلام کے اقتباد اخصات کے حوالے سے روشنی ڈالی حضور نے بیان کیا کہ قبولیت دعا کے لیے بعض شرائط ہیں جب ہم ان شرائط کے مطابق اپنی دعاوں میں حسن پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب اور دعاوں کو سننے والا پائیں گے قبولیت دعا کے مضمون میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ پہلا قدم بندے نے ہی اٹھانا ہے جب اس کی انتہا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت جوش میں آتی ہے اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کہ یہ انتہائی جوش میں آنے کے دن ہے رمضان وہ وقت ہے وہ موسم ہے جو قبولیت دعا کے لیے موضم ترین ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی جوش اور جذبے کے ساتھ اور انہی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے دعائیں کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہماری قبول فرمائے حضرت مسیح عمود علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا ہے میری دعائیں ساری کریو قبول باری میں جاؤں تیرے واری کرتو مدد ہماری اللہ تعالیٰ کی مدد کے حاصل کرنے کے یہ بہترین ایام ہیں ان ایام کو کیسے گزارا جائے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نور لیتے ہوئے روشنی لیتے ہوئے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزارتے تھے حضرت مسیح مہود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء نے کیا ہماری رہنمائی کی ہے ان باتوں کے پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ پروگرام لائف ہے انٹریکٹیو ہے یعنی آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اس کے لیے آپ سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ فون کال کریں کیونکہ اس کے نتیجے میں فوری طور پر آپ کی بات یہاں پر ہو جائے گی دوسرے ذرائے ہیں کہ آپ ویٹس ایپ کے ذریعے اپنا سوال لکھ کر بھیج دیں یا ٹویٹر پر اپنا ٹویٹ جو ہے اس کے ذریعے چھوڑ دیں یا ایمیل کریں ہمیں تو ہم انشاءاللہ وقت آنے پر آپ کے سوالات کو اس پروگرام کا حصہ بناتے رہیں گے آج کے اس پروگرام میں جو علمائے کرام آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے انشاءاللہ ان میں یہاں سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا منصور احمد زیاد صاحب اور ٹیلی فون لائن پر پروگرام میں شریک رہیں گے مکرم و محترم مولانا زہیر احمد خان صاحب تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنے سوالات کا اور جیسے جیسے آپ کی کالس ہیں وہ آئیں گی تو ہم انشاءاللہ ان کو بھی شامل کرتے رہیں گے دوسرے سوالات جو آپ کی طرف سے آنا شروع ہو گئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ حصہ بنائیں گے ابھی میں یہاں دیکھ سکتا ہوں کہ سلمان صاحب یوکے سے ان کا سوال ہے اور توجہ مدیہہ نام اس طرح مورشس سے ہیں ہو سکتا ہے کوئی مختلف تلف حفظ ہو اس کا ان کے سوالات ہیں تو ہم انشاءاللہ جو ہے باریانے پر آپ کے سوالات کو لیں گے ابھی ہم مکرمہ وزیر احمد خان صاحب سے بات کریں گے اور پہلا سوال ان سے پوچھیں گے السلام علیکم وزیر صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو زیر صاحب اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے یا اس قدر ضعیف اور کمزور ہے کہ بظاہر جلد صحت ہوتی نظر نہیں آتی ایسے شخص کے لیے روزے کے حوالے سے کیا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنی حکم کے تحت تو وہ مریض کے ہی زمرے میں آئے گا لیکن ایک جو بات ہے اور وہ اگر فدیہ کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ فدیہ دے دے اور چونکہ وہ مریض کے زمرے میں آتا ہے اس لیے وہ اس وقت تو روزے نہ رکھے لیکن اگر کسی وقت اسے صحت ہو جاتی ہے تو وہ پھر روزے رکھ سکتا ہے روزے بھی رکھ لے اور اگر استطاعت ہے تو فدیہ بھی دے دے لیکن اس کے ساتھ ایک جو خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ صرف اس لیے یا اس خیال سے کہ وہ بیمار ہے یا اس خیال سے کہ روزہ رکھ کے وہ بیمار ہو جائے گا تو وہ بیمار کے زمرے میں بہرحال نہیں آتا اور اگر اسے واقعی کوئی تکلیف ہے اور ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ یہ روزہ تمہارے لیے مذر ہے اور واقعی وہ بیمار کے زمرے میں آتا ہے تو قرآن کریم اسے کہتا ہے کہ پھر وہ بعد میں اپنی گنتی پوری کر لے اگر وہ صحت یاب ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ مستقل کمزور ہے ضعیف ہے یا مستقل بیمار ہے اور روزے بھی نہیں رکھ سکتا اور فدیہ پھر دے دے یہی ایک سہولت اور اگر اس کی استطاعت رکھتا ہے لیکن اگر فدیہ کی بھی استطاعت نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تواب الرحیم ہے وہ بہتر جانتا ہے اس کی حالت کو لیکن اس مسئلے کو سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش گیا گیا تو آپ نے بڑا خوبصورت اس پہ جواب دیا اور یہ اخبار بدر کے دو شماروں میں اس کا باقیدہ بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا جواب آیا ہے وہ میں احباب کی استفادے کے لیے پورے الفاظ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے بابرکت الفاظ پڑھ دیتا ہوں ایڈیٹر جو اخبار بدر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ گزشتہ پرچے پرچہ اخبار نمبر بیالیس مرخہ سترہ اکتوبر انیس سو سات کے صفحہ سات کے کالم اول میں یہ لکھا گیا تھا کہ مریض اور مسافر ایام مرض اور ایام سفر میں روزہ نہ رکھیں بلکہ ان ایام کے عوض میں ماہ رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں بسورت صحت اور قیام یعنی صحتیاب ہو جائیں اور سفر ختم ہو جائے تو ان روزوں کو پورا کر لیں اسی عبارت کے آخر میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ جو مریض اور مسافر صاحب مقدرت ہوں ان کو چاہیے کہ روزے کی بجائے فدیہ دیں اس جگہ مریض اور مسافر سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو کبھی امید نہیں کہ پھر روزہ رکھنے کا موقع مل سکے مثلا ایک نہایت بڑا ضعیف انسان یا ایک کمزور حاملہ عورت جو دیکھتی ہے کہ بعد وضع حمل بسبب بچے کو دودھ پلانے کے وہ پھر معذور ہو جائے گی اور سال بھر اسی طرح گزر جائے گا ایسے اشخاص کے واسطے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں کیونکہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے اور فدیہ دیں باقی اور کسی کے واسطے جائز نہیں کہ صرف فدیہ دے کر روزے کے رکھنے سے معذور سمجھا جا سکے اس پہ یہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے کلمات مبارکہ سے انہوں نے اخذ کر کے یہ لکھا لیکن اس میں انہیں شاید کوئی کنفیوین تھی تو اس پہ وہ نیچے نوٹ انہوں نے دیا کہ چونکہ اخبار بدر کی مذکورہ بالا عبارت صاف نہ تھی اس واسطے یہ مسئلہ دوبارہ حضرت اقدس کی خدمت میں پیش ہوا آپ نے فرمایا صرف فدیہ تو شیخ افانی یا ان اس جیسوں کے واسطے ہو سکتا ہے جو روزے کی طاقت کبھی بھی نہیں رکھتے ورنہ عوام کے واسطے جو صحت پا کر روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں صرف فدیہ کا خیال کرنا اباحت کا دروازہ کھول دینا ہے حضور فرماتے ہیں جس دین میں مجاہدات نہ ہوں وہ دین ہمارے نزدیک کچھ نہیں اس طرح سے خدا تعالیٰ کے بوجھوں کو سر پر سے ٹالنا سخت گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ میری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ان کو ہی ہدایت دی جاوے گی تو یہ بڑا واضح بڑا خوبصورت اس میں حضرت صاحب نے پوری رہنمائی ہماری فرما دی کہ جو تو عارضی بیمار ہیں یا مسافر ہیں وہ روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں جب سفر ختم ہو یا صحت مند ہو جائیں تو روزہ رکھ لیں لیکن اگر جو مستقل بیمار ہیں جس میں ایک مستقل ضعیف ہے کمزور ہے اسی طرح جو حاملہ عورت ہے احادیث میں بھی آتا ہے اس طرح مرزعہ ہے جو دودھ پلانے والی ہے جو حمل کے بعد پھر دودھ پلانی شروع ہو جائے اور شاید اس کے بعد پھر کوئی ایسا موقع آئے کہ یا دو سال کی مدت پوری جو دودھ کی مدت ہے وہ پورا ہونے کے بعد پھر وہ حاملہ ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر وہ ایک مستقل مریض کی زمرے میں آئے گی اور ایسے ہی دوسرے مریض جو مستقل ضعیف یا کمزور ہیں وہ اسی زمرے میں آئیں گے مستقل مریض کے زمرے میں اور اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں تو فدیہ دے دیں اور روزوں سے انہیں پھر قرآن کریم نے یا اسلام نے چھٹی دی زہاکو اللہ خان صاحب بہت شکریہ ابھی منصور صاحب آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے آج کل کے حالات جو ہیں ان میں آپ کو بتایا کہ مسجد میں جانا سب لوگوں کے لئے ممکن نہیں ہے پابندیاں ہیں بعض لوگ چاہنے کی باوجود بھی نہیں جا سکتے ہیں یا بعض ویسے ہی دور کسی ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں کہ مسجد وغیرہ ان کو قریب میسر نہیں ہوتی تو کیا گھر پر تراوی کی نماز ہو سکتی ہے جزاک اللہ حفظیم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ والا جو سوال ہے یہ مومن اس وجہ سے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ تصور کر لیا گیا ہے یا یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید تراوی کوئی نئی نماز ہے اور ایسی نماز ہے جو صرف مسجد میں ہی اور باجمات ہی ہو سکتی ہے تو یہ نظریہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے تو میں اس نظریہ کی وضاحت کے لیے کہ یہ نظریہ اس طرح درست نہیں ہے شریعت کے مطابق میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تراوی دراصل کوئی نئی نماز نہیں ہے بلکہ دراصل نماز تحجد ہی ہے اور نماز تحجد کو پہلے وقت میں پڑھنے کا جو نام ہے وہ تراوی رکھا گیا ہے اب ہم دیکھیں تو عمومی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ تحریک فرمایا کرتے تھے کہ فرض نماز کے علاوہ باقی سب نمازیں انفرادی طور پر اور اپنے گھر میں پڑھا کریں چنانچہ ایک موقع پر یہ تراوی بلکہ یہ تراوی کا ہی ذکر ہے کہ ایک موقع پر جب صحابہ جب آن حضرت نے باجمات نماز تراوی تین دن کے لیے مسجد نے پڑھائی تو صحابہ چوتھے دن بھی بلکہ بعض صحابہ نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا صلات صلات کے نماز کا ٹائم ہے تو ہمیں بھی نماز پڑھنے دیں تو نماز رسول اللہ علیہ وسلم کو گویا توجہ دلا رہے تھے کہ نماز باجمات پڑھائیں تو اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ٹائم پر باہر آئے تشریف لائے اور ان کو بتایا کہ دیکھو آپ کے عربی الفاظ ہیں فَسَلُّوا اَيُّهَ النَّاس کہ اے لوگوں نماز پڑھو فِي بُيُّوتَكُمْ اپنے گھروں میں پڑھو اور پھر ساتھ فرمایا کہ سب سے افضل نماز جو تم پڑھتے ہو فرض نماز کے علاوہ وہ وہ نماز ہے جو تم اپنے گھروں میں پڑھتے ہو تو گویا اس سے دوہرہ فائدہ ہے کہ باجمات نماز جب ہوگی تو لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا کہ لوگ کسرت سے مسجد کی طرف آئیں گے اور گھروں میں بھی اشارتاً فرمایا تاکہ گھروں کو بھی مقبرہ نہ بناو یہ نہ ہو کہ گھروں میں نمازیں نہ پڑھا کرو تاکہ گھر والوں کو بھی ایک تحریک پیدا ہو کہ اس گھر میں نمازیں ہوتی ہیں تو یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع کا ارشاد ہے کہ جب بعض صحابہ نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ گویا تراوی کی نماز جو ہے وہ بھی باجمات ہی ہونا افضل ہے یا پھر یہ لالج تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی اور یہ بھی فرما دیا کہ خشیتو انتف رضا علیکم میں اس وجہ سے بھی باہر نہیں آیا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ قرار دی جائے تو میں حضرت مسیح مسلم کی جو اقتباس ہے اس حوالے سے وہ میں اپنے احباب کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا حضرت مسیح مہود علیہ وسلم سے سوال ہوا تو حضرت مسیح مسلم نے فرمایا کہ تراوی بھی سنت ہے پڑھا کریں اور کبھی گھر میں تنہائی میں پڑھ لیں کیونکہ تراوی دراصل تحجد ہے کوئی نئی نماز نہیں ہے تو یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ارشاد کی جو وضاحت ہے حضرت مسیح مہود علیہ وسلم نے بڑے پیارے خوبصورت انداز سے فرما دی اور یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تراوی جو ہے وہ ایک تحجد کی نماز ہی ہے لیکن ہماری جماعت میں یہ طریق رہا ہے کہ زیادہ تل خیر ان کہ زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کا ایک جذبہ اور شوق ہماری جماعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم ہے وہ لوگ تراوی کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر تحجد کے وقت صبح اٹھ کے پھر نوافل پڑھتے ہیں تو گویا دونوں نمازوں سے فائدہ اٹھا کر اس طرح گویا اللہ تعالیٰ کے جو فضل ہیں اور برکات ہیں رمضان کے مہینے کی اس کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں جزاک اللہ منصور صاحب ہمارے پاس یہ ہمارے سٹوڈیو میں کال کر کے میں نے ذکر کیا تھا شروع میں بھی نام دیا سلمان صاحب ہیں یوکے سے انہوں نے سوال نوٹ کروایا ہے اور توجہ مدیحہ صاحبہ مورشہ سے توجہ صاحبہ آپ کے مورشہ سے دونوں سوالات ہمیں مل گئے ہیں لیکن میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سوالات جو ہیں وہ رمضان سے متعلق نہیں اور الگ طور پر تفصیلی سوالات ہیں ہم اس وقت نہ شامل کر سکے تو ہم ان کو بعد میں جو ہمارے روٹین کے پروگرام ہوتے ہیں ان کا حصہ بنا لیں گے آپ نے کال جادو کے بارے میں اور حضرت آدم اور حضرت آبوا کی کیا غلطی ہوئی تھی ان سے اس حوالے سے سوالات پوچھیں تو اس کے بعد جو ہے مقصود احمد صاحب نے جرنی سے سوال بجوایا ہے سبوہی آسن صاحبہ منصور صاحب یہ بتائیں کہ سلمان صاحب نے یوکے سے پوچھا کہ روزے کے دوران بلڈ ٹیسٹ یا سکین وغیرہ کروایا جا سکتا ہے دوسرا سوال اس سے ذرا مختلف ہے وہ بھی انہوں نے یہاں پر لکھوایا کہ اگر ملازمت کی جگہ پر کپڑے گندے ہو جاتے ہیں اور صفائی سترائی کا خاص انتظام نہ ہو تو نماز پڑھنے کے متعلق کیا ہدایت ان کے پہلے سوال کے جو حصے اس کو لے لیتے ہیں تو جہاں تک بلڈ ٹیسٹ کا تعلق ہے یا پھر سکین سے ان کی کیا مراد ہے اگر تھوڑی سی وضاحت ہو جائے سکین سے ان کی کیا مراد ہے بلڈ ٹیسٹ کے حوالے سے پہلے بات روزے کے بارے میں تو میں سامین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ روزے کے بارے میں ایک اصول بڑا پیارہ بڑا سادہ بڑا عام فہم ہے کہ اگر کوئی چیز جسم میں داخل ہوگی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اب بلڈ ٹیسٹ ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم یہ کہیں کہ اس میں کوئی چیز جسم میں داخل ہو رہی ہے بلکہ جسم سے باہر نکالی جا رہی ہے اور بلڈ نکل رہا ہے تو بلڈ نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ اس کی میں مثال دوں گا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں ایک طریقہ علاج رائج تھا جس کو کہتے تھے پچھنی لگانا اور اس طریقہ علاج میں یہ ہوتا تھا کہ جسم کے اندر سے خون نکالا جاتا تھا آج کل بھی بعض لوگ کپنگ کرواتے ہیں اور خون نکلواتے ہیں تو جو فاسد اور خراب خون ہوتا ہے اس کو نکال لیتے ہیں تو اس زمانے میں بھی اس طرح کا رواج تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اور یہ بخاری کی روایت ہے کہ احتجم نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو اسائمون کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں پچھنی لگوائی خون نکلوائی تو آپ کا روزہ برقرار رہا تو گویا اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کروانے سے اگر خون نکل جاتا ہے جسم سے یا ویسے بھی بعض وقت جسم کے کسی حصے سے خون نکل جائے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹا بلکہ مجھے کل کسی نے کہا میں ایک دفعہ خاتون تھی وہ کہیں لگی کہ میں گھر میں ایک دفعہ سبزی کاٹ رہی تھی تو وہ ہاتھ پہ لگی خون نکل آیا میں روزہ سے تھی تو مجھے میرے والدین نے کہا کہ چونکہ ہمارا خون نکل آیا تو اسے روزہ ٹوٹ گیا تو پھر میں نے روزہ کھول دیا تھا تو یہ بعض ایسے مسکنسپشن ہیں جو ہمارے رائج ہو چکے ہیں تو اسے جو قرآن ہے سنت ہے اور حدیث ہیں اس کی روشنی میں ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور دوسرا حصہ ان کے سوال کا کہ ملازمت کی جگہ پہ کپڑے وغیرہ گندے ہو جاتے ہیں اور صفائی کا کوئی انتظام نہیں تو نماز پڑھنے کے متعلق کیا ہوگا اس میں تو دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک نہائیت بنیادی جو اصول ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جتنی تم میں طاقت ہے جتنا تم کر سکتے ہو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو جس حد تک آپ صفائی کا انتظام کر سکتے ہیں اپنے کپڑوں کو تبدیل کر سکتے ہیں نماز کے لئے الگ کپڑے رکھ لیں اور کام کے لئے الگ کپڑے رکھ لیں اگر یہ ممکن ہے تو اس طرح آپ دونوں کے لئے انتظام کر سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے نماز بارحال مشت نہیں کرنی نماز امپورٹنٹ ہے اور اگر خدانہ خاصتہ کپڑے گندے بھی ہیں تو اس کے باوجود بھی ہمیں شریعت سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی ان گندے کپڑوں میں بھی آپ کی نماز ہو جائے گی شنانچہ ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ملتا ہے ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ میں بھی ایسے کام کرتا ہوں اور جانوروں کو چراتا ہوں اور جانوروں کے ساتھ میرے کپڑے لگ جاتے ہیں اور جانوروں کا جو گند ہے وہ میرے کپڑوں کو لگ جاتا ہے تو یا رسول اللہ مجھے نماز سے رخصت دے دیں تاکہ میں نماز پڑھوں ہی نہ اور کیونکہ میرے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے کپڑے صاف ہونے چاہیے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم جس بھی حالت میں ہو تم نے نماز ضرور پڑھنی ہے اور فرمایا کہ اگر نماز ہی نہیں ہے تو وہ دین ہی کیسا ہے جس میں نماز نہیں جس میں مجاہدہ نہیں ہے تو اس بنیاد کے اوپر کوئی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے کپڑے گندے ہیں تو ہم نے نماز نہیں پڑھنی جس حد تک ہو سکتا ہے کوشش کریں صاف ہو باقی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے نماز کسی صورت میں ترک نہیں کی جا سکتی زاکرہ منصور صاحب ابھی ہم چلیں گے ناظرین اکرام زہیر خان صاحب کے پاس اور ان سے بات کرتے ہیں اگلے کچھ سوالات ان سے ڈسکس کریں گے السلام علیکم زہیر صاحب جیب علیکم السلام علمت اللہ جیسا آج کل کے جیسے آلات ہیں کہ لوگ جا نہیں سکتے مساجد وغیرہ میں کئی جگہ پر پبندی ہے لیکن ساتھ ٹیکنالوجی کی کئی سوالتیں آگئی ہوئی ہیں تو اس وجہ سے غالباً یہ سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے یہ صوفیہ احمد صاحبہ نے رواد اور علوم سے پوچھا ہے وہ کہتی ہیں کیا کسی آن لائن سسٹم کے تحت نماز تراوی ادا کی جا سکتی ہے بات دراصل یہ ہے کہ ابھی محترم منصور زیاد صاحب نے بڑی خوبصورتی سے یہ بیان کیا کہ یہ نماز تراوی جو ہے وہ سنت ہے جس طرح حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کا بھی حوالہ دیا فرض نہیں ہے اور اصل نماز تحجد ہے اور تحجد جو ہے وہ تنہا پڑی جاتی ہے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ارشادات سے انہوں نے بیان کیا نماز تراوی دراصل ان لوگوں کے لیے جاری کی حضرت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو محنتی لوگ تھے مزدور طبقہ تھے دن بھر محنت کر کے اور صبح تحجد کے لیے ان کے لیے اٹھنا مشکل تھا تو ان کی سہولت کے لیے جب انہوں نے دیکھا کہ وہ پہلے وقت میں نوافل ادا کر لیتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سب کو ایک امام کے پیچھے اٹھا کر دیا اور ان کے لیے یہ سہولت ہو گئی اور چونکہ اس کے پیچھے یہ بھی روح ہے کہ رمضان کا قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے اور قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ اتارا گیا یا رمضان کے حوالے سے یہ اتارا گیا اور اس کا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ پورا دور رمضان میں کیا کرتے تھے اس لیے ایک مومن کو ایک مسلمان کو یہ محبت ہوتی ہے کہ وہ قرآن کریم کا دور مختلف طریقوں سے پورا کرے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ تلاوت کرے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ تراوی کی نماز پڑے قرآن کریم کو سنے تو بہرحال یہ اس میں مختلف آپشنز ہیں تو اب جو صورتحال اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے جس طرح کے آج کے حالات ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے وبا پھیلی ہوئی ہے نمازیں بھی گھروں میں ادا ہو رہی ہیں تو جب ہم نماز جو فرض نماز ہے اس کو بھی ہم گھروں میں باجمات اپنے اپنے گھر میں باجمات ادا کر سکتے ہیں تو پھر اس طرح غیر غیر معمولی قسم کا کوئی تقلف کر کے پھر اس کو کرنا جو ہے کہ مختلف لوگ اکٹھے ہو کے یا وہ آگے پیچھے ہیں کوئی ترتیب نہیں ہے اور کوئی فون کا سسٹم رکھ لیا جائے کوئی اس طرح کے جو آن لائن سسٹم رکھ کے جو آج کل اس موجودہ زمانے میں موجود ہیں تو اس تراوی کو بھی ادا کرنے کی کوشش کیجئے یہ تقلف ہے لیکن ہاں ایسی جگہ پہ جہاں پہ ایک لوکیشن میں کچھ گھر بنے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ مسجد ان کے آگے ہے پیچھے گھر بنے ہوئے ہیں تو ایسی جگہوں پہ اگر لاؤڈ سپیکر کی سہولت موجود ہے یا آج کل وائر چلی جاتی ہے یا آج کل ان گھروں کو مد نظر رکھ کے مختلف آڈیو کے سسٹم وہاں پہنچا دیے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ گزشتہ دنوں حضور انور ریض اللہ تعالیٰ بن اسل عزیز کے ساتھ ایک دفتری ملاقات تھی خاکسار کی تو میں نے مختلف لوگوں کی طرف سے اس قسم کے بھی سوال آئے ہوئے تھے تو میں نے تو حضور نے اس پہ بڑا خوبصورت جواب اتا فرمایا اور بقاعدہ مثال دے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر مسجد اور اس کے عقب میں گھر ایک ہی لوکیشن میں ہوں جیسا کہ اسلام آباد یوکے کے نئے مرکز احمدیت میں مسجد مبارک اور اس کے عقب میں کارکنان کے گھر ہیں تو لاؤڈ سپیکر اور ایف ایم ریڈیو وغیرہ کے مواصلاتی ذریعے سے جس کے منتقطے ہونے کے بہت کام امکانات ہوتے ہیں صرف مجبوری کی حالت میں جیسا کہ آج کل کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے مجبوری ہے نمازیں تراوی اور دیگر نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں لیکن اگر مسجد اور مکانات الگ الگ لوکیشن میں ہوں یا مکانات مسجد کے آگے ہوں تو ایسے گھروں کے مقیم اس طرح مسجد میں ہونے والی نمازوں کی اقتداء میں نمازوں کی ادائیگی نہیں کر سکتے بلکہ وہ اپنے اپنے گھروں میں اپنی باجمات نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس میں حضر صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پورا مسئلہ حل کر دیا ہے کہ کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میرے علم میں آیا کہ حضور نے بعض اسی جگہوں پہ مثلا کینیڈا میں پیس ویلج ہے اس میں بھی جو مسجد اور اس کے ساتھ ہی سی طرح ملحقہ گھر وہ کالونی بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو بنانے کی توفیق وہ ملی کہ مسجد اس کے آگے ہے اور کافی کچھ گھر پیچھے ہیں کچھ آگے ہیں تو جو پیچھے گھر ہیں ان کے لیے بھی حضر صاحب نے حضرہ شفقت اجازت دی کہ جو پیچھے گھر ہیں ان کو اس طرح آڈیو سسٹم مہیا کر دیا جائے اور وہ جو پیچھے گھر ہیں مسجد کے وہ اس کے اقتداء میں نماز پڑھ لیتے ہیں اسی طرح ایک عرب کبابیر میں بھی حضر نے اس طرح کی اجازت دیا کیونکہ وہاں پہ بھی مسجد اور اس کے ایک ہی لوکیشن میں احمدیوں کے گھر موجود ہیں تو یہ ایک بڑی زبردست حضر نے جو اس میں اجازت بھی دی لیکن یہ ساری اجازتیں صرف مجبوری کی حالت میں اگر اس کو عام حالات ہوں تو پھر اسی طرح جس طرح حضرت مسلم اور ذی اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت فتوہ ہے کہ جب ریڈیو نیا نے آیا تو حضور کی خدمت میں ارز کی گئی کہ حضور اگر مسجد مبارک قادیان کی بات ہے کہ اس میں اگر ریڈیو لگا دیا جائے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں تو حضور نے اسے پسان نہیں کیا دیں گے اس لیے اسے ناپساند کیا تو یہاں پہ بھی دراصل جو حضور اجازت عطا فرما رہے ہیں وہ صرف ایک مجبوری کی حالت میں جب یہ حالات ختم ہو جائیں تو پھر اس طرح ان گھروں میں بھی جو ایک لوکیشن میں ہیں ان میں بھی نہیں پڑھی جا سکتی بلکہ وہ بھی لوگ مسجد میں آئے کہ یہ نماز پڑھیں گے جزاکو اللہ حسن جزا خان صاحب الحمدللہ یہ ہمیں نعمت اور برکت حاصل ہے خلافت کے بدولت کے تازہ بتازہ راہنمائی جو ہے وہ ہمیں ملتی رہتی ہے اور حالات کے مطابق جو احسن ترین عمل ممکن ہوتا ہے اس کے متعلق حضور انوار ایدو اللہ تعالیٰ بن عزیز ہمیں آگاہ فرماتے ہیں جیسے کہ خان صاحب نے بیان کیا کہ اصل حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ مسجد میں آکے انسان جو ہے وہ نماز پڑھے لیکن اگر مجبوری کی صورت میں مجبوری کی صورت میں جیسے ایک لوکیشن میں ہوں اور مسجد آگے ہو کیونکہ امام کا ہمیشہ آگے ہونا امام کہتے ہی اس کو ہیں جو آگے ہے وہ امام سے آگے کھڑے ہو کے نواز نہیں پڑی جا سکتی وہ امام سے پیچھے ہوں مجبوری کی حالت میں کسی ایسی سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہو کے پڑھ سکتے ہیں لیکن حالات نارمل ہونے کے ساتھ ظاہر ہے وہ مجبوری کی صورت ختم ہو جاتی آگے چلتے ہیں سوالات ہمارے پاس جو ہیں ان میں منصور صاحب یہ مقصود احمد صاحب نے جرمنی سے سوال ہمیں بجوایا ابھی انہوں نے لکھوایا تھا کہتے ہیں کہ میں جس سے اگر کام کرتا ہوں وہاں روزانہ کرونا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کچھ دیر تک مو میں اس کا کچھ ذائقہ سا موجود رہتا ہے اس صورت میں روزے کے بارے میں کیا ہدایت ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو سوائب ٹیسٹ کیا جاتا ہے جو سوائب ٹیسٹ میرا جانتا ہے خیال ہے وہ ایک کارٹن برڈ ہوتا ہے اور وہ گلے کے اندر ڈال کے تو اندر سے سیمپل کے طور پر جو سلائیوہ ہے وہ لیا جاتا ہے اور پھر وہ سلائیوہ بھیجوا دیتے ہیں ٹیسٹ کے لئے تو اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ گلے کے اندر ڈال کے یہاں لیا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ناک کے اندر سے جو 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 اندر سے مواد جو ہے وہ لیا جاتا ہے تھوڑا سا اور پھر وہ بھیجوا دیا جاتا ہے تو دونوں طریقے سے یہ ٹیسٹ ممکن ہے تو اگر اول تو یہ ہے کہ سوائب ٹیسٹ سے ہرگی زوروزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ نہ آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں نہ کوئی چیز اندر لے کے جا رہے ہیں بلکہ جو کارٹن برڈ ہے اس کے ساتھ کوئی دوائی بھی نہیں لگی ہوتی کہ کسی قسم کا کوئی چیز اندر جانے کا بھی امکان ہو تو اس لئے اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا بے شک ٹیسٹ کروالیا جائے ایسا لیکن اگر زیادہ احتیاط کرنی ہے تو وہ والا ٹیسٹ کروالیا جو ناک والا اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ذہنی طور پر وہ مطمئن نہیں ہے اول تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر وہ ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہے تو اس طریقے سے کروالیں کیونکہ اصول بہت کلیر آپ دیکھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو مسواق کیا کرتے تھے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ذائقہ آتا ہے ان کو تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں مسواق کیا کرتے تھے اور مسواق وہ چیز ہے جس کا جو آتا ہے حدیث میں کہ رت بن ویابسن کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گیلی مسواق بھی کیا کرتے تھے جو گیلی مسواق ہے وہ لکڑی کا ذائقہ اور اندر سے جو اس کا تھوڑا سا جو عرق ہوتا ہے اس کا وہ بھی موجود ہوتا ہے جو دانت صاف کرنے میں محمد ثابت ہوتا ہے تو وہ بھی آ جاتا ہے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تھوک دیا کرتے تھے باہر تو ایسے میں اگر ان کو کوئی ایسا ذائقہ محسوس ہوتا ہے وہ تھوک دیا کریں تو اسے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا یہ سوال ہمیں پوچھا ہے شیخ خمائیو کبیر صاحب انڈیا سے وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں ذکر ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا منع ہے کیا سفر کا کوئی حساب ہے کہ کہاں تک سفر کرنے سے روزہ نہیں رکھنا چاہیے جی بلکل درست ہے اور یہ سوال سے میں یاد آگیا کہ واقعی غیرحمدیوں میں ہمارے جو غیرحمدی بھائیوں میں یہ تصور یہ مسئلہ اتنا مشکل انہوں نے بنا کر پیش کر دی ہے کہ کتنے کوس سفر ہوگا تو اس میں ہم نماز قصر کریں گے یا وہ روزے کے لحاظ سے سفر شمار ہوگا کتنی منزلیں کتنے مائل ہوگا بعض اس کو پچاس مائل کہتے ہیں بعض ففٹین مائل کہتے ہیں تو اس طرح ڈیفرنٹ قسم کی اپنے جو انہوں نے اندازے ہیں سپیکیولیشن ہیں وہ لگائی ہیں لیکن اس دور میں ہمارے پاس حضرت مسیح محمد اسلام کی رہنوائی موجود ہے اور حضرت مسیح محمد اسلام نے بطور حکم عدل اس کا بڑے خوبصورت انداز سے فیصلہ فرما دیا حضور نے فرمایا نیت کی اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ سفر کتنے ہیں یہ جو کوس ہے کہ اتنے کوس ہے ہوگا تو سفر ہوگا حضور نے اس بحث میں عموماً ہمیں ڈالا ہی نہیں ہے حضور نے اس بحث سے نکالا حضور نے دیکھو تمہیں خوب پتہ ہوتا ہے تمہاری نیت ہے کہ میں اب سفر کے لئے جا رہا ہوں اور اس کی علامت حضور نے یہ بیان کی کہ جب ایک انسان بیگ تیار کر لیتا ہے اپنی گٹری تیار کر لیتا ہے اور ٹریول کی نیت ہوتی کہ اب میں فلان جگہ جا رہا ہوں اور سفر کی نیت کے ساتھ چل پڑتا ہے تو اس کو ہم سفر قرار دیں گے اس کے علاوہ اگر کوئی سیر کے لئے نکل جاتا ہے یا کسی کی ملازمت ایسی ہے کہ اس کو دورہ کرنا پڑتا ہے ایک جگہ کا اور وہ ہر وقت سفر میں رہتا ہے تو حضور نے فرمایا وہ سفر نہیں شمار ہوگا سفر وہ ہے جو آپ کی بقاعدہ نیت کے ساتھ اور پریپریشن کے ساتھ تیاری کے ساتھ آپ بیگ تیار کر کے پھر نکلیں اس کو ہم سفر کر کہیں شمار کریں گے اور یہ ہر بندے کا مختلف ہے اس میں ایک اصول نہیں بیان کیا جا سکتا کہ اتنے کوس یا اتنے مائل کا ہوگا تو سفر ہوگا اور اتنے مائل کا ہوگا تو نہیں ہوگا تو بلکہ حضر خلیفہ مسیر رابی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ امریکہ میں ہم سیونٹی مائل تک گئے اور ہمارا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ ہرگز سفر نہیں ہے کیونکہ ہم پکنک کے لیے گئے تھے تو یہ ہر ایک کی نیت کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس انداز میں وہ ٹریول کر رہا ہے یا کیا اس کی نیت کیا ہے زہاکرہ منصور صاحب بہت شکریہ ابھی ہم چلیں گے زہیر صاحب کے پاس اور آگے کچھ سوالات ہیں ان پر بات کریں گے زہیر صاحب سے السلام علیکم زہیر صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ زہیر صاحب طاہرہ جبین صاحبہ نے یہ ہم سے پوچھا ہے ربا سے کہتی ہے کہ گھر پر نماز پڑھتے ہوئے اگر امام بھول جائے تو کیا عورت لکمہ دے سکتی ہے اصل میں احادیث میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم موجود ہے کہ ازا ناباکم امرن فی السلات فالیسبہ الرجال والیسفہ النساء کہ جب تمہیں کوئی نماز میں اس وقت اس زمانے میں چونکہ عورتیں بھی موجود ہوتی تھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اب بھی ہماری جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسجدیں جب عام حالات تھے تو مسجدوں میں عورتیں آیا کرتی تھی نماز کے لئے تو تو اس زمانے میں چونکہ اس طرح ڈویان یا پردے نہیں ہوتے تھے تو صفوں کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ سب سے آگے مرد ہوتے تھے اس کے پیچھے آخر پہ بچے اور اس سے پیچھے پھر بچے گویا ایک بیریئر ہوتے تھے اور اس کے پیچھے خواتین ہوتی تھی تو فرمایا جب تمہیں امام کو کوئی معاملہ پیش آ جائے بھول جائے غلطی کرے تو مردوں کا کام ہے کہ وہ ہے کہ عورتیں اور مرد مختلف گھروں کے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں اب اگر کسی غیر عورت کی آواز جب وہ سبحان اللہ کہے یا لکمہ دے تو چونکہ ہر وقت شیطان بھی انسان کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو کسی وقت بھی کسی عورت کی آواز سن کے کوئی نماز کے دوران بھی کوئی غلط خیال آسکتا ہے اور اس لیے یہ بہت خوبصورت اور پر حکمت تعلیم عطا فرمائی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتیں تعلیم کیونکہ مرد تعلیم جائے یا عورت تعلیم جائے اس کی ایک ہی طرح کی آواز ہوگی تو اس لیے عورتوں کو کہا کہ وہ تعلیم جائے اب جو یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر جس طرح کہ آج کے حالات کل کے حالات میں پینڈیمک دور چل رہا ہے گھروں میں نمازیں باجمات ہو رہی ہیں تو ایسے میں اگر ایک ہی گھر کے مرد اور خواتین ہیں سب آپس میں محرم ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی اور امام بھول جاتا ہے اور وہاں موجود مرد نہیں بتا سکتے یا ہے یہ ایک مرد جو امامت کروا رہا ہے اور باقی عورتیں ہیں تو ایسی صورت میں عورت طالب جانے کی وجہ لکمہ دے سکتی ہے چنانچہ جیسے میں نے ارز کی کہ کچھ سوالات میں نے حضور انور ریعت اللہ بن عزیز کی خدمے تک دس میں رکھے تھے کیونکہ اصل تو ہمارے علم لدنی جنہیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ ہمارے امام ہیں اور ہمارا یہ امان ہے کہ اگر سات عرب کی دنیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب اس دور کا جو شخص ہے یا خدا کا بندہ ہے وہ ہمارے امام ہیں تو انہیں براہ راست اللہ تعالیٰ سے رہنمائی ملتی گھر کے مرد اور عورتیں ہوں یعنی اسی گھر کے مرد اور عورتیں ہوں تو لکمہ دے سکتی ہے لیکن غیر مرد ہوں تو حسب ارشاد حضور صلی اللہ علیہ سلم کسی بھول یا صحب کی صورت میں تعلی بجائے گی لکمہ نہیں دے گی یا سبحان اللہ نہیں کہے گی تو کے پیش نظر یہ ارشاد فرمایا تھا ٹھیک ہے عزیر صاحب اور سوال ہے یہ ہمارے پاس یہ سوال ہمیں نعیم اکرم باجوہ صاحب نے انہوں نے بجوائیا ہے اور سوال افتخار احمد صندو صاحب نے پوچھا ہے میوالی بنگلہ شال کوٹ سے وہ کہتے ہیں کہ کیا فرائز کی طرح سنتوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی صورت الفاتح کے بعد کوئی اور صورت نہیں پڑی جاتی جی اس پہ جو حضور انور ریض اللہ بن صلی اللہ عزیز کا فتوہ ہے وہ یہی ہے جماعت احمدیہ کا اس وقت یہی ہے کہ چونکہ ہم فرض نمازوں میں جو زیادہ ہم ہیں ان میں ہم صرف پہلی اور دوسری میں پڑھتے ہیں اور تیسری اور چوتھی میں ہم نہیں پڑھتے تو سنتوں میں بھی صرف پہلی دو میں ہی پڑھی جائے گی اگلی دوسری ہو یا چوتھی اس میں نہیں پڑھی جائے گی اور اس میں کوئی پہلے فقہ میں بھی اس میں اختلاف چلتا ہے اور فقہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاروں میں پڑھتے ہیں اور حملی اور مالکی جو ہیں وہ چاروں میں پڑھنے کے قائل نہیں ہیں بلکہ وہ دو پہلی دو رکتوں میں پڑھتے ہیں باقی اگلی جو ہیں اگر چار کی سنتیں ہیں یا نہیں پڑھتے تو اس پہ موجودہ حضرت صاحب جو ہمارے حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالی بن صلی اللہ خلیفہ خامس ہیں ان کا یہی ارشاد ہے اور یہی فتوہ ہے کہ پہلی اور دوسری جس طرح ہم فرض نمازوں میں پہلی اور دوسری میں سورت فاتحہ علاوہ زم سورت کرتے ہیں قرآن کریم کا کوئی حصہ پڑھتے ہیں اسی طرح ہم سنت اور نوافل میں بھی پڑھیں گے اور پڑھتے ہیں اور حضرت خلیفہ مسیح رابی رحم اللہ کا بھی اسی قسم کا فتوہ اور فیصلہ موجود ہے حضور سے مجلس حرفان میں حضرت صاحب پہ پوچھا گیا تو حضرت یہ سوال ہمیں فون پر میسج کے ذریعے موصول ہوا تھا نام نے لکھا تھا کہتے ہیں کہ کیا قرآن کریم کا دور مکمل کرنے کے بعد ساری فیملی مل کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتی ہے بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے ختم کرنے پر آمین کی تقریب اسلامی تقریب ہے بچہ قرآن کریم ختم کرتا ہے تو اس کے بعد جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اس کو ہاتھ اٹھا کرتے ہیں اور اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس بچے نے آج پہلی دفعہ قرآن کریم کو ختم کیا اللہ تعالی اس کو ان تعلیمات پر قائم رکھے لیکن عام طور پہ قرآن نہیں ہونی چاہیے میرے نزدیک وجہ یہ ہے کہ ختم قرآن کی ایک بقاعدہ رسم موجود ہے وہ ختم قرآن کرتے ہیں اور اسی سے پھر نئی بدتیں اور رسم شروع ہوئی ہیں ہاں اگر کوئی شخص قرآن کریم ختم کر رہا ہے تو وہ دعا آخر میں موجود ہے وہ کر سکتا ہے اسے پڑھ سکتا ہے اور اس میں بڑی پور حکمت آن حضور صلی اللہ علیہ نے تعلیم دی ہے اس میں کہ قرآن کریم کی تعلیم کو میں اپنی زندگی کا حصہ بنا سکوں یہ نور مجھے ملے تو وہ پڑے لیکن اگر ایک شخص نے دور ختم کیا تو ساری قرآن کریم تو ہر دور میں ختم ہوتا ہمیشہ ہوتا ہے تو اس لیے اس قسم کی نہیں ہاں اگر کسی جگہ پہ درس ہوا ہے اور پورے قرآن کریم کا دور ہوا ہے تو وہ اس پہ جو اس میں لوگ جو اس وقت موجود ہوتے ہیں وہ ایک ہمارے میں دستور موجود ہے میں بھی قرآن کریم کا دور ہوتا ہے اس میں کبھی نہیں یہ نہیں ہوا کہ تیسوے رمضان یا انتیسوے رمضان قرآن کریم ختم ہوا ہے تو چلے جی اب نماز ختم کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے ایسی نہیں ہے صورت تو مختلف طریقوں سے قرآن کریم ختم نماز سینٹر میں کسی جگہ قرآن کریم کا درست کا دور مکمل ہوا ہے تو اس کے آخر پہ دعا ہو سکتی ہے جو اس دن موجود ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر سکتے اور کرتے ہیں حضرت صاحب کرواتے رہے ہیں اور یہاں بھی ہوتی ہے تو لیکن تراوی میں جس میں نے ارز کیا نہیں ہوتی تو انہی ایک مجلس عرفان میں حضرت صاحب نے کسی معاملے پہ یہ بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا حضرت نے فرمایا کہ نئی نئی بدتیں اور نئی نئی رسمیں نہ پیدا کیا کریں نہ شروع کیا کریں بلکہ خلیفہ وقت کے موں کی طرف دیکھا کریں جو وہ کہتا ہے اسے کریں کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ سے حقیقی روشنی پا کے رہنمائی کر رہا ہوتا ہے ٹھیک خضرت جزاکو اللہ سنو جزا ابھی مزید سوالات ہوں گے پھر آپ کی طرح آتے ہیں یقینا ہمارے پاس سوالات ابھی ہم بات کریں گے منصور زیاد صاحب سے اسٹوڈیو میں یہاں منصور صاحب کرتوں ایز یوکیس سے ماہ نور صاحبہ نے بھی سوال ہمیں بجوار رکھا تھا کہ اگر گھر بر باجمات نماز کے دوران امام کچھ بھول جائے تو کیا عورتیں لکمہ دے سکتی ہیں اس سوال کا جواب ابھی زیر خان صاحب نے دے دیا ہے تو آپ نے امید ہے کہ یہ سن لیا ہوگا ہم واپس آتے ہیں اشتیاق صاحب کے سوال کی طرف انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آج کل کے حالات میں کیا آن لائن نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں کسی اور نے ہم سے اسی طرح پوچھ رکھا تھا کہ عزیز و کارب ٹی وی وغیرہ کے ذریعے نماز جنازہ میں شریک ہو سکتے ہیں جی پہلا طریق تو یہ ہے کہ جب کوئی وفات پا جائے تو میت سامنے موجود ہوتی تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نماز جنازہ ایک کھلی جگہ پہ صحابہ کے ساتھ پڑھا دیا کرتے تھے ایک صورت یہ تھی جو آن سلام کے دور میں ملتی ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کو دفنا دیا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کٹھا کیا اور قبر پر قبرستان تشریف لے کے تو وہاں جا کے اس کی قبر پہ جا کے پیچھے لائنیں اور صفیں بنوا کے تو وہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی تو اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وحی کے ذریعے سے اطلاع دی کہ نجاشی کی وفات ہو گئی ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور وہاں پہ نماز جنازہ غائب پڑ دی تو یہ تین طریق ہیں جو ہمیں ملتے ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے لوگ نماز جنازہ جب اس جگہ پہ موجود جب ہو رہی ہے تو اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو جیسا کہ ابھی محترم زہیر خان صاحب نے بیان کیا کہ حضرت صاحب نے صرف دو شرائط بیان کی ہیں کہ کسی بھی جگہ پہ اگر آن لائن یا ویڈیو لنک کے ذریعے سے یا ایف ایم ریڈیو کے ذریعے سے آپ شامل ہو سکتے ہیں اس کی دو شرائط ہیں نمبر ایک کہ وقت ایک ہو اور نمبر دو جگہ ایک ہو اور صفحے امام کے پیچھے ہوں اگر یہ چند شرائط پوری ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے اگر جگہ بھی ایک نہیں ہے وقت بھی ایک نہیں ہے اور نہ ہی صفحے امام کے پیچھے ہیں تو جہاں پہ یہ شرائط پوری نہیں ہو رہی ہوں گی وہاں پہ مجبوری کی حالت میں بھی ٹی وی کے ذریعے سے یا آن لائن اس کی اجازت نہیں دی جا سنت سے فائدہ اٹھا لے جو میں نے پہلے ارز کی کہ آن صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ روزوں کے علاوہ اور کون کون سے روزے ہیں رمضان کے علاوہ نفلی روزے بھی ہیں جن کا ذکر ملتا ہے قرآن کریم میں احادیث سے جن کا پتہ لگتا ہے بعض قرآن کریم سے روزوں کا پتہ لگتا ہے تو دو قسم کے روزے ہیں پہلے میں نفلی روزوں کا ذکر کر دوں جب آن حضرت صلی اللہ مدینہ تشریف لائے تو اس وقت رمضان کے روزے اس وقت تک فرض نہیں ہوئے تھے تو آپ کو پتہ لگا کہ جو یہاں رہنے والے یہود ہیں وہ آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں دس محرم کا روزہ تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ نے ان سے اس یاد میں روزہ رکھتے ہیں تو آن حضرت صلی اللہ کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ آن حضرت صلی اللہ کو جب تک حکم نہیں ہوتا تھا تو آپ اہل کتاب سے موافقت کو پسند فرمایا کرتے تھے تو آن صلی اللہ رکھتے ہیں کہ ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہم بھی یہ روزہ رکھیں چلانچہ وہ آشورہ کا روزہ دس محرم کا آن صلی اللہ سب کو فرمایا صحابہ کو حکم دیا کہ آپ بھی رکھو لیکن جب دو ہجری میں رمضان فرض ہو گئے رمضان کے مہینے فرض ہو گئے اور ایک مکمل شکل میں اللہ نے آپ رمضان کے روزے عطا کر دی تو جمعیرات کو اور سوموار والے دن یہ روزہ رکھا کرتے تھے پھر ایام بیز کے روزے تھے یعنی چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ روزہ رکھا کرتے تھے پھر یہ بھی ملتا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ بھی مستحب ہے کہ اس وقت بھی جو نوز الحجہ کا روزہ ہے اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو اس تاریخ کو بھی روزہ رکھ سکتا ہے تو اس طرح کے مختلف پھر شوال کے روزے ہیں رمضان کے بعد جو رمضان ختم ہونے کے بعد ملتا ہے اور قرآن کریم میں قفارے کے روزے ہیں جو دس اگر قسم کسی نے کھا لی ہے اور وہ پوری نہیں کر سکا تو اس میں سے ایک جو سزا کے طور پر کہہ لیں یا کفارے کے طور پر جو روزے رکھے گئے ہیں وہ دس روزے رکھنا ہے اسی طرح اگر کسی سے ایکسیڈنٹل کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو قتل خطہ جس کو کہتے ہیں قتل خطہ ہو گیا تو اس صورت میں بھی ساٹھ روزے رکھنے کا حکم قرآن کریم میں ایک صورت جو سزا کی بیان کی گئی ہے اور اسی طرح اگر کوئی ذہار کرتا ہے تو اس کی ایک صورت ساٹھ روزے رکھنا بیان کی گئی ہے اسی طرح مختلف اور بھی صورتحال کے پاس اور ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم خان صاحب جی والیکم سلام ورحمت اللہ زیر صاحب یہ فرمائیں کہ کیا امام خود ہی آزان اور اقامت کہہ سکتا ہے جی پچھلے سوال پہ ایک چھوٹی سی غالباً وہ تیزی میں نکلی ہے قسم کے روزے جو ہیں وہ قرآن کریم میں تین ہیں اگر کھاتا اور پوری نہیں کر سکتا وہ مجھے لگتا کہ وہ تیزی سے دس منصور صاحب کے موہ سے نکل گئے ہیں وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ تین روزے ہیں اس کے تو میں نے کہا یہ چکہ پروگرام میں ہے تو صحیح ساتھ ہی ہو جائے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امام خود اقامت کہے اور خود ہی نماز پڑھائے اور اس کا بالکل اس طرح ہے احادیث میں اس کے متعلق موجود ہے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت یہ روایت ہے عمر بن عثمان بن یالہ بن مرہ وہ عمر بن عثمان جو ہیں اپنے والد اور ان کے والد اپنے والد یعنی ان کے دادا حضرت یالہ بن مرہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے اور ایک ایسی جگہ پہ ہم پہنچے جہاں بڑا تنگ سا رستہ تھا اور جس طرح ایک وادی ہوتی ہے دونوں طرف سے گھاٹیاں ہوتی ہیں تو ایسے رستے میں ہم تو اوپر سے شدید بارش ہو رہی تھی اور نیچے زمین پہ بھی خوب کیچڑ ہو گیا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نماز کا وقت آ گیا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پہ رہتے ہوئے حضور نے ازان دی اور اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے پھر ازان دی اور اکامت کہی اور پھر اپنی سواری کو تھوڑا آگے کیا اور حضور نے پھر وہ صحابہ کو کہتے ہیں کہ ہمیں نماز باجمات پڑھائی اور راوی کہتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے جو تھے وہ رکوع سے زیادہ جھکے ہوئے تھے یعنی سواری پہ رہتے ہوئے حضور نے چونکہ نماز پڑھائی تھی تو رکوع کی حالت میں کم جھکتے تھے اور سجدے کی حالت میں زیادہ جھکتے تھے تو یہ جو سیاست تیہ اس میں سے سنن ترمزی میں یہ روایت آئی ہے تو اس سے استدلال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی امام ہے اور کوئی اور اقامت نہیں کہہ سکتا یا کہہ بھی سکتا ہے تو ایسی آپشن بھی موجود ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا حالات تھے یا کیا طریقہ تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خودی اقامت کہہ لی یا یہ کہ بارش کی وجہ سے شاید چھور بھی ہو رہا ہو اس لیے بجائے اس کے کہ کوئی اقامت کہتا اس کی آواز آتی نہ آتی تو تکبیر کے لیے نماز باج جماعت ہو رہی ہے اس میں تکبیر کے لیے مکبر قائم ہو جاتے ہیں کہ امام کے قریب تکبیر کہہ لیتا ہے اور اسے پچھلا جو سنتا ہے وہ اس کو دھورا دیتا ہے تو لیکن ہو سکتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خودی اقامت کے ہی اور خودی نماز پڑھائی تو یہ ہو سکتا ہے کوئی اس میں حرج کی بات نہیں نزاک اللہ خان صاحب بہت شکریہ ابھی ہمارے پاس جو سوالات ہیں اس میں یہ سوال ہم سے پوچھا عبدالباسی صاحب نے پاکستان سے کہتے ہیں کہ تراوی کی چار رکعت عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں کیا اور چار رکعت تحجد کے وقت کیسے ہو سکتا ہے جی بالکل ہو سکتا ہے کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ تراویی دراصل تحجد کی نماز ہی ہے کوئی نئی نماز نہیں ہے بلکہ دونوں ٹائم پر اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ صوبوں کے وقت بھی اٹھ جائے گا اور رات کو سونے سے پہلے بھی گویا اس کی ساری رات ہی عبادت میں گزرے گی کیونکہ آنس نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ اگر کوئی رات کو اس طرح سوتے وقت نماز پڑھ کے سوتا ہے تو گویا اس کی جو اس کا سونا ہے وہ بھی عبادت بن جائے کرتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آنس نے حضرت عیشہ رضی اللہ انہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ آٹھ رکعت پڑھا کرتے تھے رمضان میں بھی اور اس کے علاوہ بھی تو اس طرح ان کی آٹھ رکعت بھی پوری ہو جائیں چار تراوی کی صورت میں اور چار تحجت کی صورت میں یہ سؤال ہم سے پوچھا ہے بشرا خان صاحبان لندن سے وہ کہتے ہیں کیا باریک جرابوں پر مسہ ہو سکتا ہے جی بالکل ہو سکتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ مسہ حال جوربین ونالین کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسہ کیا جرابوں پر اور نالین جوتوں پر تو یہ حدیثیں ملتی ہیں اور اس کی خیر تفصیل میں اختلاف بھی ہے بعض لوگوں کو لیکن بہت ہی زیادہ باریکیوں میں نہیں جب پڑھنا چاہیے جس جس کے اوپر آپ نے مسہ کیا ہے اسی کی اوپر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں چاہے وہ باریک جراب ہے چاہے وہ موٹی جراب ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا اور منصور انہوں نے دوسرا سوال بھی پوچھا کیا ٹیسکو جیسے سٹورز پر موجود گوشت استعمال کرنا جائز ہے میں صرف مختصصہ یہ رضی کر دوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عائشہ رضی اللہ نے یہ سوال پیش کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس گوشت آتا ہے اور وہ مشرقین اور عیسائیوں کے علاقے سے آتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے اس کو حلال زبر کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں نہیں لیتے تو اب ہم کیا کریں تو آن صلی اللہ بجائے اس کے کہ وہ تحقیقات میں پڑھتے ہیں اچھا پتا کرو جا کے کہ وہ کیا اس کے اوپر کرتے ہیں آن صلی اللہ نے دیکھو وہ اہل کتاب ہیں اہل کتاب کا زبیحہ قرآن کریم نے حلال قرار دیا ہوا وہاں سے گوشت آتا ہے آپ کو نہیں پتا تو آن صلی اللہ فرمایا بسم اللہ پڑھو اور اس کو کھالو بنیادی ہدایت یہ ہے کہ اس کو بلیڈ ہونا چاہیے خون نکلا ہوا ہو خون وہ جو بھی نکالنے کا طریقہ ہے اگر خون نکل گیا تو وہ گوشت حلال ہو جاتا ہے اور حضرت صاحب نے اس کی طرف وجہ بھی دلائی تھی کہ وہ سلوٹر ہاؤسز میں اس کو زبا کرتے ہیں بقاعدہ اور خون نکالتے ہیں تو اس لئے یہ گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں زاکالہ منصور صاحب زہیر صاحب بہت شکریہ اسی طرح سامین کرانہ آپ کا بہت شکریہ اگلے ہفتے بدھ کو انشاءاللہ پھر لائیو چار بجے یوکے ٹائم تین بجے جی ایم ٹی اور آت آٹھ بجے پاکستان کے ٹائم کو پھر ملاقات ہوگی ہبھی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اقترام کو پہنچا ہے حجاز دیجئے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ رحمت